بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل اقدتا من لسانی یقاہو قولی لکا الحمد یا اللہ خلقتنا وعدیتنا وانکزتنا من النار الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ لکت بلگت الرسالة وعدیت الامانة ونصحت الامة ومحوت الظلمة وعشتتنا الى السنة والجماع سبحان اللہ صل اللہ علیك وعلى آلیك وصحابیك اجمعین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ لزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَلُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَ وَسْلَاةُ وَسَلَامُ عَلِيكَ يَا سَلِّبِي يَا رُسُّونَ اللَّهِ وَالَا عَلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ مولا صلی اللَّهِ دائمًا عَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ خَلْقِ كُلِّهِ مُنَزَّهٌ عَنِ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْحَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غِرُمُ الْقَاسِنِ يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَالِي مَنْ أَلُوذُ بِهِ سِبَاكَ عِنْدَ حُلُولِ الْحَادِثِ الْعَمَمِي مُحَمَّدٌ تَاجُ رُسْلِ اللَّهِ قَاطِبَةً مُحَمَّدٌ صَادِقُ الْأَقْوَالِ وَالْكَلِمِي مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ رُوحٌ لِهَنْفُسِنَةِ مُحَمَّدٌ شُكْرُهُ فَرْدٌ عَلَى الْعُمَمِي ربِّ صلِّبَةً سِلِّم دائمًا عَبَدَ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الخَلْقِ كُلِّهِمِ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَلَى جَلَّ جَلَالُهُ وَأَمَّا نَوَالُهُ وَتَمَّ بُرْعَانُهُ وَعَزَ مَحْشَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَ اسْمُكِ حَمْدُ وَسَلَى اور حضور سرورِ کائنات، مفخرِ موجودات، زینتِ بزمِ کائنات، دستگیرِ جہاں، غم گسارِ زمان، سیدِ سروران، حامیِ بِكَشَانُ، قائدُمُ السَّلِيمِ خَاتْمِ النَّبِيِّينَ، احمدِ مُرْتَبَى، جَنَّابِ مُحَمَّدِ مُصْطَفَى، صلِّ اللَّهُ عَلِهِ وَعَلِهِ وَعَلِهِ وَاشْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمُ کہ دربارے بہربار میں حدیت ردو السلام عرض کرنے کے بعد ربِ ذُل جلال کے فضل اور توفیق سے آج خطبہ جمعہ المبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے اسلام کی خوبیاں میری دعا ہے خالقِ کائنات جلال جلال اسلام کو غالب فرمائے اور خالقِ کائنات جلال جلال ہر مسلمان کو ان خوبیوں کا حامل بنا ہے ربِ ذُل جلال کا کروڑوں بار خکر ہے کہ اس نے ہمیں دینِ اسلام کی عظمتوں سے مالا مال کیا ہے یہ اس کے فضل اور احسان سے ہے کہ پندرمی صدی میں ہمیں نورِ ایمان میسر ہے ہر شخص جس کے پاس جو دولت ہے اسے اگر اس کی قدرو منزلت کا پتہ ہو تو پھر اس کے لیے اس کی حفاظت آسان ہوتی ہے اس کو اس کی حفاظت کرنے کا جذبہ اور سلیکہ مگسر آتا ہے اور جو بے خبر ہو وہ بے خبری میں اپنا نقشان کر بیٹھتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں مازاللہ وہ اس دولت سے محروم کر دیا جائے اس بنیاد پر ہمیں دولتِ ایمان اور عظمتِ اسلام کا ہر وقت ادراک رہنا چاہیے اور اس کی حفاظت کرتے رہنا چاہیے اور اس کی خوبیوں پر دوسرے لوگوں کو بھی متعلق کرتے رہنا چاہیے اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ وہ دین ہے جو ہمارے رب نے ہمارے لئے پسند فرمایا ہے سبحان اللہ کیونکہ خالقِ کائنات جلہ جلالہو نے سید المرسلین حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس آخری آیت کا اعلان کرمایا وہ یہ ہے اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر نعمت کی تکمیل کر دی اور تمہارے لئے میں نے اسلام کو دین پسند کیا ایک وہ چیز ہے جو انسان خود پسند کرتا ہے اور ایک وہ ہے جو انسان کے لئے اس کا رب پسند کرتا ہے تو یقیناً جو انسان کے لئے رب زر جلال پسند کرے وہ انسان کے لئے سب سے زیانہ مفید ہے اس بنیاد پر راہ زندگی میں راہ زندگی میں گائیڈ بوک راہ زندگی میں طریق زندگی کے لئے جو دستور ہے وہ ہمیں اپنی طرف سے گھڑنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی اور کسی گھڑے ہوئے دستور کو لینے کی حاجت ہی نہیں ہوگی اس واسطے کہ ہمارے رب نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے جس کو اس نے خود ہمارے لئے پسند فرمایا وَرَبِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا میں نے تمہارے لئے اسلام کو دین کے لحاظ سے پسند فرمایا لفظ دین لغوی طور پر مطلقاً جو کسی کا دستور حیات ہے اس پر بولا جاتا ہے اور شریع طور پر ہم لفظ دین مقدس دستور حیات پر استعمال کرتے ہیں لغوی طور پر خلقِ کائنات جللہ جلالہو نے ہمارے محبوب علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ تم ان کافروں سے کہہ دو قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ اس کے اندر آخر میں کیا ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلَيَدِينَ تمہارے لئے تمہارا دین میرے لئے میرا دین تو ان کا جو جھوٹا طرز حیات تھا اس پر بھی لفظ دین بولا گیا لیکن آج ہم جس وقت کہتے ہیں کہ فلان بندہ بڑا دیندار ہے فلان متدین ہے فلان بندے کو دین کا بڑا شوق ہے اور دین کی طرف اس کی بڑی رغبت ہے اب لفظ دین صرف دین برحق اسلام کے بارے میں استعمال کیا جاتا اس حد تک اسلام نے اپنا لوحہ منوایا کہ چلتے چلتے باقی جو دوسرے لوگوں کے دساتیر تھے لائف پورٹس تھے زوابط حیات تھے وہ اتنے بدنام قرار پا ہے کہ آج سائستہ وہ لغوی طور پر جو لفظ دین ان پر بولا گیا تھا وہ بھی متروک ہوا اور اب دین اور اسلام تقریباً مترادف ہو گئے ہیں تم کہتے ہو میں دین کی بات کر رہا ہوں میں اسلام کی بات کر رہا ہوں تو دین اور اسلام ایک معنی میں استعمال ہونے لگے یہ اروج ہے اس دین کا کہ اس نے اپنا لوحہ منوایا ہے اور چلتے چلتے متلکن نفس دین ہی اسی پر استعمال ہونے لگا ہے اسلام کو رب زلجلال نے ہمارے لئے دین کے طور پر پسند فرمایا اور یہی وہ آیت ہے کہ اس کے لئے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے جہود نے کہا تھا اگر یہ ہماری کتاب میں اترتی تو ہم اس کی نزول کے دن کو عید قرار دیتے چونکہ اس میں ہمیں بہت سے فضائل مل جاتے بہت سے کمالات مل جاتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس چیز کا انکار نہیں کیا کہ اس میں کمال نہیں ہے اس چیز کا انکار نہیں کیا کہ اس کے اترنے کے دن کو عید نہیں کہا جا سکتا بلکہ یہ فرمایا کہ ہماری دو عیدیں تھیں جب یہ نازل ہوئی جمعہ کا دن بھی تھا اور حج کا نو اور ذلحج کا عرفہ کا دن بھی تھا جب رب ذل جلال نے اس آیت کو نازل کیا تھا اس بنیاد پر آج ہمیں رب ذل جلال کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس پر ہر وقت محتاط رہنا چاہیے اور اپنی قسمت پر ناز بھی کرنا چاہیے کہ جو اللہ نے پسند فرمایا اور وحی میں لیس کا ذکر آیا وہ دین دین اسلام ہے اور خالقِ کائنات جلال نے ہمیں اس دین میں پیدا کیا اس ملت میں پیدا کیا اور ہم اپنی زندگی کے شب و روز اسی دین سے پوچھ کے گزار رہے ہیں جو اس نے حلال کہا ہم اسے حلال سمجھتے ہیں جو اس نے حرام کہا ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں اس بنیاد پر یہ پہلی خوبی ہے اس دین کی کہ یہ اللہ کا پسند دیدہ دیں اس کو رب نے پسند کیا اور اللہ کی پسند یقیناً اس میں عیب نہیں ہے تو ہمارے دین میں کوئی عیب نہیں ہے اللہ کی پسند ہر پسند پر غالب ہے تو ایک مومن جس نے باقی سارے عدیانِ باطلہ کو چھوڑا ہوا ہے اور دینِ برحق اسلام کو قبول کیا ہوا ہے یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اپنی سوچ پر اللہ نے کنٹرول دیا ہے کہ میری سوچ کبھی بھی نہیں بھٹکی نہیں بھولی اور میں نے کبھی خیال بھی نہیں کیا کہ میں کسی اور دین کی طرف جاؤں تو یہ انسان کی خوشکسمتی ہے سید عالم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں کہ مومن جب اس میں ایمان رچ بس جائے اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے طریقہ یہ ہے فرما ایک طرف آگ ہو اور دوسری طرف دینِ اسلام ہو اس کو کوئی شخص یہ کہے کہ دین چھوڑو ورنہ تجھے آگ میں داخل کیا جائے گا تو فرمایا مومن وہ ہے کہ جس میں آگ میں جانا بوجل نہ ہو دین کو چھوڑنا بوجل ہو وہ کہے میں آگ میں جانا برداشت کرلوں گا مگر میں دین کو نہیں چھوڑ سکتا اپنے اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی روح میں دین رچ بس گیا ہے اور اس کو آگ میں دنیا کی آگ میں جانے کی پرواہ نہیں ہے بلکہ دین پر قائم رہ کر جہنم کی آگ سے بچنے کا اس نے ہمیشہ کے لیے نظریہ قائم کر رکھا ہے اس دین کی دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ دین سب سے جامع دین ہے سب سے کامل دین ہے جو دین آسمانی دین تھے جو غیر سماوی لوگوں کے گھڑے ہوئے ہیں وہ تو اس موضوع میں شامل ہی نہیں جو سماوی دین تھے ہم سے پہلے امتوں کو بلتے رہے وہ دین اتنی کاملیت اور جامعیت نہیں رکھتے تھے جتنی کہ دین اسلام میں موجود ہے چونکہ وہ عدیان اللہ کی طرف سے ہمیشہ کے لیے نہیں تھے وہ کچھ وقت کے لیے تھے ان کی تعلیمات وقتی تھی ان کا نساب اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھا اور پھر اس میں تبدیلی ہونی تھی پھر اس کے بعد کوئی نئے نساب آنے تھے لیکن دین اسلام وہ دین ہے جس کو رب زلجلال نے سب سے کامل دین بنایا سب سے جامع دین بنایا کوئی ایسا موجود نہیں جو اس دین میں موجود نہ ہو بچے کی ولادت سے پہلے سے لے کر رحمِ مادر میں جب ہوتا ہے وہاں سے لے کر بڑھاپے کے بعد وفات کے بعد جب قبر میں چلا جاتا ہے اس کے بعد کے جو احوال اور امور ہیں یہاں تک کہ برزک اور برزک کے بعد معاشر دن اور معاشر کے دن کے بعد جنت میں جانے کا انداغ اور پھر جنت میں رہنے کے طریقے اور جنت کی نوازشات اور جنت کے اندر کے تمام احوال کو بھی اس دین نے مکمل طور پر بیان کیا ہے اس وقت سے ہم اس دین کو ماننے والے ہیں جس کو رب زلجلال نے اتنی جامعیت دی ہے اتنی اکملیت دی ہے اور اس کو خالق کائنات جللہ جلالہ نے ہر کمی سے ہر نقص سے پاک رکھا ہے یعنی اس بنیاد پر بھی جامعیت دی ہے یقیناً اپنے اپنے اہد میں جو باقی ادیان سماوی تھے وہ بھی نقص سے پاک تھے وہ بھی عیب سے پاک تھے مگر وہ اس وقت کے لیے تھے اور یہ دین جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے رب زلجلال نے اس کو یہ اکملیت اور جامعیت عطا فرمائی تیسرے نمبر پر اس کی یہ خوبی ہے کہ یہ آخری دین ہے اور آخری ایسا کہ جس کے بعد اب کسی کے لیے اور کہیں تکنے کی امید نہیں اور نہ ہی کوئی اور کسی کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے جو اس کو پوری طرح سمجھنے والا ہو اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہو اب اس میں اس خوبی کا ادراک آپ کو اس انداز میں ہو سکتا ہے کہ جو دین جن کے باد اور ادیان آنے تھے وہاں نسخ کا احتمال تھا اور وہاں پر احکام کے بدلنے کا احتمال تھا لوگ کام کرتے تھے عبادات میں مصروف ہوتے مگر انہیں یہ دل میں رہتی تھی بات کیا سکتا ہے کوئی نئے نبی آئیں نیا کلمہ آ جائے نیا دین آ جائے اور جو ہم کر رہے ہیں ہمیں اپنی عادت اس سے ہٹانی پڑے کیونکہ انسان جب کسی چیز کا عادی بن جاتا ہے عادت کو بدلنا بھی اس کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہوتا تو پہلے ہمیشہ یہ موقع رہا کہ اس دین کو اللہ کی طرف سے بدل دیا جا مگر اسلام آخری دین ہے اور یہ ناسخ الادیان ہے اس نے اور دینوں کو منسوخ کیا مگر اس کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا یعنی جو نسخ خود نبی علیہ السلام نے کرنا تھا وہ کیا اللہ کی طرف سے جو حکم آیا اس کے لحاظ سے منسوخ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا اب جو دین دے دیا ہمارے محبوب علیہ السلام نے اس امت کو اب اس میں اس کے بعد کوئی نسخ کا احتمالی موجود نہیں ہے کوئی تبدیلی کا احتمالی موجود نہیں ہے اس واسطے عمل میں آسانی ہے عادت بنانے میں آسانی ہے معمول بنانے میں آسانی ہے کہ ہمیں اب اس رستے سے ہٹنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی جو ڈگر شروع ہوگی اس پہ ہی قائم رہیں گے نمازِ پنجگانہ ہو زکاة ہو وہ فرائزِ دین ہو واجبات ہو سنن ہو مستحبات ہو وہ سارے کے سارے ہمیں مجموعی طور پر عطا فرما دیئے گا اور یہ اتمنان اس انداز کا کہ ہم بھی کریں گے ہماری نسلیں بھی ایسے ہی کریں گے اور آگے قیامت تک کا انسان بھی اسی پر قائم رہے گا اس بنیاد پر یہ ایک ایسا دین ہے جس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اس نے پہلے دین منصوب کیے مگر اس کو منصوب کرنے والا کوئی دین نہیں ہے یہ سب پر ہاوی سب پر غالب سب سے جامع سب سے کامل اور سب سے عالی طریقہ ہے جو بندے کو رب تک ملاتا ہے یقیناً وہ دیگر سماوی دین جو تھے وہ بھی انسان کو اللہ کی طرف لے جاتے تھے مگر یہ سب سے جامع راستہ ہے جو تھوڑے وقت میں بندے کو مولا سے ملاتا ہے اس بنیاد پر خالق کائنات جلال جلال نے فرمایا انہاز القرآن یہ جو قرآن ہے یہ اس رستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب میں سے سیدھا راستہ ہے اور جو دو منازل کے درمیان دو نکتوں کو ملانے والے جو خط ہوں ان میں سے سب سے سیدھا وہ ہوتا ہے جو سب سے شاٹ بھی ہوتا ہے جو میٹری کے قانون کے مطابق باقی دائیں بائیں سے جتنے گزر کے دو نکتوں کو ملائیں گے وہ سارے ان کے اندر طول ہوگا وہ لمبے ہوں گے اور جو سب سے درمیان میں ہوگا وہ سب سے سیدھا بھی ہوگا اور وہ سب سے چھوٹا بھی ہوگا اس بنیاد پر یہ بتایا گیا کہ یہ دین ذرخیز انداز میں انسانیت کو آگے بڑھاتا ہے انہاز القرآن يحدی للتی اقوم یہ سب سے سیدھے راستے کی طرف اقوم سپرلیٹیو ڈگری ہے سب سے سیدھے راستے کی طرف سب سے تھوڑے وقت میں یہ بندے کو مولا تک جانے والا دین ہے جس کو رب جل جلال نے ہمیشہ کا دین قرار دیا ہے اور جس کو انسانیت کے لئے پسند فرمایا ہے اب یاد رکھیں اسلام میں جو خوبیاں کل تھی وہ آج بھی ہیں اسلام میں جو خوبیاں اس وقت تھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا وہ خوبیاں آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت ان خوبیوں کو چھین نہیں سکتی اور دنیا کی کوئی طاقت ان خوبیوں کو مٹا نہیں سکتی لیکن مسلمان کا معاملہ جدا ہے آج یہ ہمارے لئے لمحہ فکریہ ہے کہ جو اسلام کی دائمی خوبیاں ہیں ہم ماضی میں دیکھتے ہیں تو وہ خوبیاں مسلمان میں بھی ہیں جو اسلام کی خوبیاں ہیں مسلمان نے ان کو اپنے اندر جذب کیا ہے ان کو فالو کیا ہے ان پر عمل کیا ہے اور آج اس میں کمی آ رہی ہے آج غیروں کے حملوں کی بنیاد پر مسلمانوں کو ان خوبیوں سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو اسلام سے تو نہیں چھینی جا سکتی اسلام میں اب بھی وہ ہیں لیکن مسلمانوں کے اندر وہ ساری خوبیاں جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں موجود تھی آلِ بیتِ ادھار جو صحابہ رضی اللہ علی مجمعین میں موجود تھی اور پھر آہستہ آہستہ زوال آتا گیا اور اب جو ہے وہ بہت زیادہ زوال آ چکا ہے لیکن پانی ابھی بھی سر سے نہیں گزرا اب بھی بچاؤ کی تدبیر کریں تو بہت حد تک ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں تو موضوع اس لیے رکھنے کی ضرورت پڑی کہ اسلام کی خوبیاں تو ہیں ہی ان خوبیوں کو اسلام سے کوئی نکال نہیں سکتا کوئی چھین نہیں سکتا مگر مسلمان ہے جو مادل ہے اسلام کی خوبیوں کو دکھانے کہ اسلام کی خوبیاں دیکھو یہ انسان میں نظر آ رہی ہیں تو آج اس میں انہتات آ رہا ہے زوال آ رہا ہے اس بنیاد پر ہمیں آج غیر مسلموں کے سامنے اپنے کردار کے لحاظ سے اپنے افقار کے لحاظ سے اپنے عقیدے کے لحاظ سے اپنے عمل کے لحاظ سے اس چیز کو واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کی خوبیاں جو اسلام میں ہیں وہ آج بھی مسلمان میں پوری طرح موجود ہیں اگرچہ آج کا مسلمان بھی ان خوبیوں سے خالی نہیں ہے وہ خوبیاں آج کے مسلمان میں بھی بعض موجود ہیں اور کہیں کم ہیں کہیں زیادہ ہیں اس لیے دنیا قائم ہے اگر وہ نکل جائیں تو پھر تو قیامت آ جا لیکن چونکہ جو کمی آئی ہے انہتات آیا ہے اس کمی کو دور کرنے کے لیے ہم سب کو مل جل کے کوشش کرنے کی ضرورت ہے اس بنیاد پر آج ہر وقت یہ لذت محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ خالق کائنات جلالہ نے ہمیں پسند کیا ہے کیونکہ ہمارے دین کو پسند کیا ہمارے اسلام کو پسند کیا ہم رب کے پسندیدہ ہیں کیونکہ اس کی پسند والے دین پر ہیں اور جو اس دین پر نہیں وہ رب کا پسندیدہ نہیں آگے پسند کے پھر کئی درجات ہیں ہم میں سے جو سالحین ہیں پھر وہ مزید اللہ کو پسند ہے کہ انہوں نے جو اس پسندیدہ دین ہے اس پر عمل کرنے میں بھی اپنا بڑا کردار ادا کیا ہے اس بنیاد پر جو رب سالجلال نے فرمایا تھا وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنَا میں نے تمہارے لئے اسلام کو دین پسند کیا یہ جب ہمارے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لیا ہے اس آیت کا اعلان ہو گیا کتاب قیامت تک کے لوگوں کو ہے یعنی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بھی جو انسان تھے ان کے لئے یہ تھا کہ جس نے رب کے پسندیدہ دین کو تلاش کرنا وہ اسلام کو قبول کرے یہ پسندیدہ دین ہے مطلب کیا ہے ہندو کا مذہب پسندیدہ نہیں بدھ کا مذہب پسندیدہ نہیں سکھوں کا پسندیدہ نہیں جو کہ غیر سماوی ادیان یہود کا مذہب پسندیدہ نہیں عیسائیوں کا مذہب پسندیدہ نہیں جب یہ دین آ گیا اس نے پہلے دینوں کو منصوب کر دیا وہ دین اپنے عہد میں جب ان میں تبدیلی نہیں ہوئی تھی اس وقت رب کے وہ ہی پسندیدہ تھے لیکن جب وہ اکسپیر ہو گیا ہے ان کی مدت ختم ہو گئی اور یہ دین آ گیا اس کے بعد یہ نسے قرآنی ہے اب کسی اور کو دینے برحق نہیں کہا جا سکتا اب کسی اور دین کو دین حق نہیں کہا جا سکتا صرف اسلام دین حق ہے اسلام کے سوا کوئی دینے برحق نہیں ہے اگر اسلام کے سوا بھی کوئی کسی کو دینے برحق سمجھے گا اسلام کے بعد تو وہ منکر قرآن قرار پائے گا اس واسطے کے رب زلجلال نے فرمایا وَرَدِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنَا یہ نہیں کہا وَرَدِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ وَالْيَهُدِيَّةَ وَالْنِصْرَانِيَّةَ دِيْنَا کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو یہودیت کو نصرانیت کو دین پسند کیا نہیں فقط اسلام کو فقط اسلام کو فرما میں نے تمہارے لیے دین پسند کیا ہے تو یہ اس دور کے انسان کو بھی خطاب تھا آج کے انسان کو بھی خطاب ہے اور قیامت تک کے انسان کو خطاب ہے کہ جو رب کا پسندیدہ دین ہے جس پر نجات ہوگی وہ دین صرف اور صرف اسلام والا دین ہے جس کے سوا اور کوئی دوسرا دین نہیں ہے کہ جس کو برحق کہا جائے یا حق کہا جائے یا اس کو نجات کی وجہ قرار دی جائے صرف اور صرف اسلام ہے اب اس دین پہ رہتے ہوئے جو اس کی خوبی ہے اس کے گرویدہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے سوا جو ہے ان کو اس کی دعوت دی جائے ان کو یہ ساتھ دلانا جائے کہ تم دینِ برحق پر نہیں ہیں نجات چاہتے ہو تو دینِ برحق پر آؤ یہ ہماری سوچ ہوگی یہ ہماری دعوت ہے اور یہ صحابہ سے لے کر آج تک اور قیامت تک کہ مسلمانوں کی دعوت ہے اور جو ہماری اپوزیشن ہے شروع سے ان کی سوچ کیا ہے ان کی سوچ یہ ہے کہ وہ ہم سے دوستی کر کے ہمیں اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہمیں اپنی ساتھ ملانا چاہتے ان کی اپنی تحریک ہے ہماری اپنی تحریک ہے اور اسلام کی خوبیوں کا جو بندہ مطرف ہے روح میں جس کے یہ فہما گئی ہے وہ کبھی بھی ان کے جال میں نہیں آتا قرآن مجید برحان رشید نے ہمیں متعلق کیا اللہ فرماتا وَدُّو لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُو فرمایا وَدُّو وہ پسند کرتے ہیں لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُو کہ کاش کہ تم بھی کافر بن جاؤ جیسے وہ کافر ہیں یہ ان کو پسند ہے یہ اسلام دشمنوں کو پسند ہے منافقوں کو جو کفر پر ہیں ان کو پسند ہے یہ کس نے بتایا ہے ہمیں کیوں نے ہمارا کافر ہونا پسند ہے ماذا اللہ یہ ہمیں ہمارے رب نے بتایا یہ قرآن میں آیا ہے وَدُّو لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُو وہ یہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ تم بھی کفر کرو جیسے انہوں نے کیا ہے پہلے ہی تاکہ تم کفر میں برابر ہو جاؤ ماذا اللہ تم ان کو تانہ نہ دے سکو کہ تم تو کافر ہو تم ان کے سامنے بات نہ کر سکو کہ تم کافر ہو جب تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے تو پھر تانہ ختم ہو جائے گا پھر ان کو کہنے کے والا مو نہیں رہے گا کہ ان کو کیسے ہو کہ تم بھی کافر ہو تو یہ ان کی تحریک ہے ماذا اللہ گندی تحریک ان کی سوچ ہے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اسلام بیزار ہو جائے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کے دل سے اسلام کی پیار نکل جائے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں سے اسلام کا شوق نکل جائے اور انہیں دوست دے کر آہستہ آہستہ اسلام سے بے رغبت بے دخل کیا جائے اور اپنے ساتھ ملایا جائے تو ہمارا رب یہ چاہتا ہے کہ انہیں بتا جائے کہ نجات اسلام میں ہے ہم کفار کی طرف دعوت اسلام پہنچائیں گے ہم تجھے اپنے طرف متوجہ کریں گے اب جب رب ذو الجلال نے یہ خبر دی کہ وہ یہ پسند کرتے ہیں انہیں موتت اس بات سے ہے تھوڑا پیار نہیں بہت ان کو دل کی اٹریکشن ہے یہ ان کے دل کی بات ہے ان کی حد درجے کی یہ محبت ہے کہ شوق ہے کہ کاش تم معذلہ ان جیسے بن جاؤ اب رب ذو الجلال نے ان کے دل کی بات بتا دی تو آگے پھر ہم بچ کیسے سکتے ہیں ان کے اس حملے سے ان کے اس حملے سے کہ وہ ہمیں کافر بنانا چاہتے ہیں اور جو رب فرمائے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا آج کا یہودی آج کا عیسائی آج کا ہندو آج کا سکھ جتنے بھی اسلام سے باہر باطل ادیان ہیں خواہ وہ سماوی ہوں یا غیر سماوی ہوں وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم ان جیسے ماذا اللہ کافر بن جائیں اور رب یہ چاہتا ہے کہ ہم مسلمان رہیں یعنی اس کو پسند یہ ہے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہوگا اللہ فرماتا ہے فلا تتخزو منہ مولیاء سبحان اللہ پھر ان میں سے کوئی اپنا دوست مت بنا وہ تمہیں اپنے جیسا کیسے بنائیں گے دوست بنا کر وہ تمہیں اپنے جیسا کیسے بنائیں گے تمہارے اندر اپنے بارے میں لچک پیدا کر کے نرم گوشہ پیدا کر کے جب تم دل سے ان سے بیزار رہو گے تو پھر ان کا اثر تم قبول نہیں کرو گے اور جس وقت تمہارے اندر خانہ بن جائے گا رکھنا بن جائے گا ان کے لئے بھی تمہیں آہستہ آہستہ اندر میں ان کی گندگی تمہارے اندر سریعت ہونے لگے گی تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور طبیعت چوری کر جائے گی فرمایا فلا تتخیزو منہم اولیاء فاتفریعہ ہے جو ماں قبل کے اوپر حکم مرتب ہو رہا ہے جب فرح یہ بات ہے کہ انہیں پسند ہے کہ تم ان جیسے کافر بن جاؤ تو پھر فلا تتخیزو منہم اولیاء پس تم ان میں سے کسی کو اپنا دوست مت بناو کیوں دوست وہ بنے گا تمہارا تو پھر تمہیں خراب کرے گا دوستی آئے گی تو پھر خراب بھی آئے گا ان کے ساتھ میٹھیں کرو گے تو پھر خراب ہو گے ان کے پاس بیٹھو گے تو پھر خراب بھی آئے گی ان کو اپنی محفلوں میں بلاؤ گے تو پھر خراب بھی آئے گی فلا تتخیزو منہم اولیاء ان میں سے کسی کو کنتم دوست نہ بنانا یہ جو دلوں کے بھید جانتا ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے جس کو پتا ہے کہ بندے کے اندر دوسرے لوگوں کے نظریات کیسے سرائت کر جاتے ہیں تو ربز الجلال نے جو پہلی بات بتائی اس سے اگلی میں مزید وضاحت کر دی انہیں یہ پسند ہے کہ تم مازلہ کافر بن جاؤ تو پھر تم ان کے حملے سے بچو گے کیسے فرما فلا تتخیزو منہم اولیاء ان میں سے تم کسی کو اپنا دوست مت بناو یہ نصے قطی ہے یہ نصے قرآنی ہے اس بنیاد پر آج ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارا اسلام کامل ہے ہمیں کسی سے بھیق افکار کی نہیں مانگنی ہمارے اسلام میں دین بھی ہے دنیا بھی ہے انسانیت بھی ہے امن بھی ہے سب کچھ اسی کے اندر موجود ہے ہمیں کسی اور سے بھیق مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تک انتظار کسی کا وہ کرے جس کے گھر کچھ نہ ہو کسی کی طرف وہ جائے جس کے پاس کوئی کمی ہو تو ہر چیز ہمارے پاس ہے کونسی بیماری ہے جس کا علاج مدینہ شیخ میں نہیں ہوتا اور کونسا دکھ ہے کہ جس کا سکھ کعبے کی تجلی میں موجود نہیں ہے تو پھر ہمیں غیروں کی طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے فلا تتخذو منہم اولیاء ہمارا رب فرماتا ان میں سے کسی کو دوست مت بناو دوستی کی پینگیں ان کے ساتھ مت چڑھاؤ اس واسطے کہ وہ کبھی بھی تمہارے لیے خیر خانے ہو سکتے وہ یہ چاہیں گے کہ تم ان کی طرح کے کافر بن جاؤ تو تم ان سے دوستی والا رابطہ اس کو منکتے کرو ان کو دعوت دو اس انداز میں کہ انہیں پتا چلے کہ ہم غلطی پر ہیں اگر یہ انداز ہو کہ انہیں پتا چلے کہ ہم بھی صحیح ہیں تو پھر وہ بدلیں گے کیسے پھر ان میں انقلاب کیسے آئے گا پھر تو تم نے ان کے باطل کی حمایت کر دی پھر تو تم نے ان کو ان کے کفر پر پکا کر دیا کہ تم جس طرح ہو یہ ٹھیک ہے یہ تمہارا دین ٹھیک ہے تو پھر مطلب بنا کہ تم نے ان کو لیسنس دے دیا کہ ایسے ہی کرو لیکن تم اس انداز میں ان کو دعوت دو ان کو بتاؤ کہ سارے ادیان منسوخ ہو گئے اور یہ دین ہے جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ جو اس کے زیرے سایہ رہ کے جو کام کرتا ہے سٹیمپ اس دین کی لگتی ہے رب اس کو پسند کر لیتا ہے اب ایک ہے ابو جال کا طریقہ حاجیوں کو پانی پلانے کا ایک ہے صحابہ کا طریقہ حاجیوں کو پانی پلانے کا اب دونوں زمزم کے مٹکے بھر کے پیراتے ہیں مگر ابو جال کا پانی پلانا حاجیوں کو اس پر ایک ذرہ بھی ثواب نہیں اور مسلمان پلاتا ہے تو اس پر ثواب ہی ثواب ہے کیوں ابو جال کے اس پانی پلانے پر اس دین کی مور نہیں لگی ہوئی وہ اگرچہ کام ایک اچھا ہے مگر شریعت اس کو اچھا نہیں سمجھے گی اس پر عجر نہیں ملے گا اس پر عجر نہیں ہوگا کیونکہ اس پر اسلام کی مور نہیں لگی ہوئی اور ادھر اسلام کی بنیاد پر جو رستے سے ایک کانٹا بھی اٹھا کے سائیڈ پر کرتا ہے یہ عمل بھی اس کو جنت کے دروازے پر لے جاتا ہے کیونکہ اس پر مور اسلام کی لگی ہوئی ہے کہ یہ اسلام کے ذیرے ساتھ اس انداز میں یہ کام کر رہا ہے اس بنیاد پر آج یمع احساس دلانا اپنے ماحول کو اپنے آپ کو یہ ضروری ہے کہ جس وقت بھی نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے طریقے سے تھوڑی سی بھی ہم مخالفت کر بیٹھیں گے محضر اللہ تو پھر وہ فتنہ ہے اللہ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِقُونَا نَمْرِهِ اَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ اُن لوگوں کو بچنا چاہیے درنا چاہیے جو نبی علیہ السلام کی حکم کی خلافرزی کر رہے ہیں اَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ کہ کہیں ان کو فتنہ نہ پہنچ جا ان کو فتنہ پہنچے گا اَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ یہ اس کی خوبیاں ہیں اور یہی آج کا امتحان ہے یہی آج کا امتحان ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اسلام میں سجدے کا طریقہ بھی ہے روزے کا طریقہ بھی ہے حج کا طریقہ بھی ہے زکاة کا طریقہ بھی ہے مگر نظامِ زندگی اقتدار حکومت سیاست اور تہذیبِ امور یہ ہم کہیں اور سے لے آئیں گے تو اسلام کہتا ہے کہ اس شخص نے دین کو سمجھے ہی نہیں اس میں تو اسلام کی یہ تربیت تھی کہ اس نے بدموں کو امامت کے درجے تک پہنچا دیا جہان بانی کے طریقے بھی بتا دیئے اور عام لوگوں کو عام انسانوں کو جن کی صلاحیتیں بڑی محدود تھیں ان کو سیولائزیشن کے اندر بلند مقام تک پہنچایا ان کو جہان بانی جہان داری کے طریقے دیئے اور یہاں تک کہ حضرتِ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بادی دجنان میں سے گزر رہے تھے تو اپنے دوستوں کو کھڑا کیا فرما یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اپنے ابباجی کے اونٹ چراتا تھا کان ابی فضلن غلیدہ ابباجی سخت مزاج تھے یہ واضح کرنا چاہتے تھے کہ میں ایک چروہہ بھی کامیاب چروہہ نہیں تھا مجھ سے اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے تو کہتے ہیں کروڑوں سلاموں حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کو کہ جن کی غلامی نے عمر کی تقدیر بدل دی ہے کہ میں نے مشرق و مغرب کو اب ایک لائن میں کھڑا کر دیا ہے اب لوگ ڈرتے ہیں مجھ سے میرا کہنا مانتے ہیں زمین بھی نیل کا پانی بھی یہ ہے وہ انداز کہ اسلام جامع دین ہے اس کی اندر سب کچھ ہے اس کی اندر مکمل ذابطہ حیات ہر لحاظ سے ہے اور اگر آج ہم اس طرح کی تقسیم کرنا شروع کر دیں گے یہ چیز تو اسلام میں ہے اور یہ انسانیت میں ہے تو پھر اس کا مطلب کیا بنے گا کہ انسانیت کوئی الادہ مذہب ہے اسلام کوئی الادہ مذہب ہے اسلام میں کچھ کمی ہے کہ اس میں انسانیت کا حل نہیں ہے ماذا اللہ اسلام میں کمی ہے کہ یہ انسانیت کو مطمئن نہیں کر سکا ماذا اللہ اسلام میں کمی ہے کہ انسانی حقوق کہیں کہیں اور جا کے ہمیں تلاش کرنے پڑیں گے تو یہ دین ماننے کا انداز تو نہیں دین ماننے کا انداز یہ ہے کہ اسلام ہی تو انسان کو انسان بناتا ہے ورنہ ڈنگروں میں اور انسانوں میں فرق کیا ہے اسلام نے فرق بتایا اور قرآن نے چوپائے کے ساتھ تشبیح دی ہے دادا کے ساتھ کاثروں کو تشبیح دی ہے کہ وہ تو جانور ہے اس کے ساتھ تشبیح دی ہے وہ جانور ہے وہ جانوروں کی طرح ان کا انداز ہے ان کا انداز کفار کا جانوروں کی طرح ہے اور یہ اسلام ہے جس نے گر سکھائے ہیں کہ چلتے چلتے انسان جو ہے وہ فرشتوں سے بھی بڑے مقام پر فائز ہو جاتا ہے اس بنیاد پر آپ دیکھو انسانیت اسلام کے اندر ہے انسانیت کا ہر گر اسلام کے اندر ہے اور آج اگر کوئی کہے کہ یہ اسلام کہتا اور یہ انسانیت کے لیے میں کرتا ہوں تو اس نے گویا کے دوسرے لفظوں میں اسلام کو ڈیگریڈ کیا اس نے اسلام کو ناکس کہا تو اسلام کی خوبی یہ ہے یہ اسلام کامل ہے یہ ناکس نہیں اب دیکھو سلمان تاثیر جب آسیہ ملونہ کو چھڑانے کے لیے گیا تو اسے کسی نے پوچھا تو اس کا وہ بک بک عام موجود ہے وہ کہتا ہے میں انسانیت کے لیے گیا ہم دین کو اس میں لانے نہیں چاہتے اب اس کے نزدیک نبی علیہ السلام کی عزت کا مسئلہ یہ دین ہے اور اس کے مقابلے میں ایک انسانیت ہے اور انسانیت جو ہے وہ دین سے ماورا چیز ہے دین سے الادہ چیز ہے میں انسانیت کی وجہ سے کیا ہوں میں دین کو اس میں لانا نہیں چاہتا تو معاذ اللہ یہ نبی علیہ السلام کی ناموس پر بھی حملہ ہے اور دین کی حرمت پر بھی حملہ ہے کہ وہ یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ دین ہی تو انسان کی حق بتاتا ہے اور سب سے بڑے انسان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر ان کا حق محفوظ نہیں رہے گا تو اور کس کا حق محفوظ رہے گا اس بنیاد پر آج یہ فتنہ ہے کہ انسانیت کو اسلام کے مقابلے میں بطور مذہب پیش کیا جا رہا ہے اور اسلام کو معذلہ بالمانہ ناکس قرار دیا جا رہا ہے تو اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جو کچھ بھی کائنات کو ملا ہے اسی سے ملا ہے جو اسلام درختوں کی حقوق پر نگرانی کرے جو اسلام پرندوں کی حقوق پر پہرا دے جو اسلام جانوروں کی حقوق پر پہرا دے تو کیا وہ انسان کو ایسے ہی چھوڑ دے گا نہیں اسی اسلام میں سب سے زیادہ انسان کی حقوق ہیں میرے نبی علیہ السلام نے ایک شخص کے ناخن بڑھے ہوئے دیکھے اور وہ اٹنی کا دودھ دو رہا تھا فرما تم ناخن پہلے اتارو دودھ بعد میں نکالو تمہارے بڑے ہوئے ناخنوں سے اس کے پستانوں کو تکلیف ہوتی ہے اب ایک فرمایا لا تدربو وجوہت دوام کسی نے جانور کے موں پہ مارا فرما نہ مارو ہر چیز تسبیح کرنے والی ہے لا تترکو تیرہ فی اوکارہا فإن اللیلہ امان اللہا اور رات کے وقت پرندوں کے گھونسلوں میں ہاتھ مت ڈالو وہاں دیلہ مت مارو کیوں فرما میری شریعت نے سونے کا لیسنس جاری کیا ہے وہ سوئے میں نے ان کو لیسنس جاری کیا ہوا ہے تم اس میں مداخلت نہ کرو اب جو اس انداز ہے ان حیوانوں کے حقوق پر پہرا دیں اور یہاں تک کہ انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی تحریش بین البہائم جب دو انسانوں کو دیکھا کہ دو جانوروں کو لڑا رہے ہیں تو فرما یہ حرام ہے تم پر تم ان کو لڑا نہیں سکتے جس طرح آج میں لوگ لڑائیاں کراتے ہیں کتوں کی مرگوں کی تو نبی علیہ السلام نے فرما یہ ناجائز ہے حرام ہے ان کی مرضی یا لڑے مرضی یا نہ لڑے تم آپس میں ان کو کیوں ٹکرا رہے ہیں تو پتہ چلا جو حیوانوں کے حقوق پر اتنا پہرا دے رہے ہیں تو انسانوں کے حقوق پر کتنا پہرا دے رہے ہیں اسلام سے باہر کوئی انسانیت نہیں اسلام کے اندر ہے انسانیت اور اسلام اس انسانیت کی بنیاد پر اس چیز کو واضح کر رہا ہے اور یہ خوبی آج اس پر بھی خطرہ ہے کہ لوگ کہیں کھینچ کے دوسروں میں نہ ملا دیں یہ اسلام کی خوبی ہے اسلام کا یہ انداز ہے اسلام کی جانیت اور اکملیت ہے کہ جس میں امن بیشی میں ہے انصاف بیشی میں ہے اور انسانیت بیشی میں ہے خالق مخلوق کا رابطہ بیشی میں ہے دنیا کے آئین اور دنیا داری کے قوانین بیشی میں موجود ہیں اس واسطے کے رب زلجلال نے فرما وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِنَّا میں نے ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے اسلام کو دین پسند فرمایا ہے آج اس لحاظ سے بھی ہمیں اس خوبی پر پہرہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ دین جو دین نے کامل ہے اس دین میں ہمیں ہر حکم ہر فیصلہ عطا کیا گیا اور اگر اس کے فیصلوں کو چھوڑ کے ہم تاہود کی طرف متوجہ ہوں گے یا کوئی بھی ادھر توجہ کرے گا تو اسلام اس کو مسترد کرتا اور ہر کے کائنات جللہ جلالوں نے اجازت نہیں دی اللہ فرماتا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو یہ گمان کرتے ہیں کس چیز کا گمان کرتے ہیں کہ محبوب جو تجھ پہ نازل ہوا اس پر بھی ان کا ایمان ہے اور تجھ سے جو پہلے نازل ہوا اس پر بھی ان کا ایمان ہے یعنی پہلی کتابوں پر اور ساتھ کہتے کیا ہیں یریدون ایت حاکمو الیت تاہود وہ تاہود کو فیصل بنانا چاہتے ہیں تاہود باقی ساری چیزیں مان رہے گئے تھے فیصلہ تاہود کرے گا فیصلہ شیطان کرے گا یعنی شیطان کے جو نمائندے ہیں فیصلہ وہ کریں گے اسلام کو چھوڑ کر ان کے فیصلے کی طرف جس وقت کوئی متوجہ ہوتا ہے تو رب ذل جلال فرما رہا ہے یہ شیطان نے ان کو اغوا کیا ہے اور شیطان ان کو رسوائی میں کہیں دور لے جانا چاہتا ہے کہیں دور رہے حق سے ان کو اغوا کر کے لے جانا چاہتا ہے اس بنیاد پر ہمارا جو اتمنان ہے دین پر ایمان پر اسلام پر اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس کے ہر فیصلے پر راضی ہیں ہر حکم پر راضی ہیں اور اس کے خلاف کبھی سوچ بھی نہیں آئے گی یہ ہے کامل دین یہ ہے کامل ایمان یہ ہے کامل اسلام اور اس وقت یہ ہو کہ چلو یہ دکان کا فیصلہ تاہود سے کروا لیتے ہیں بازار کا فیصلہ تاہود سے کروا لیتے ہیں یہ کسی اور سے کروا لیتے ہیں تو رب زلجلال نے پہلے ہی اس عمر کی مضمت فرمائی ہے کہ اس طرح ہرگز جائز نہیں ہے کیونکہ اسلام میں آخرت کو مقدم رکھا گیا ہے اور دنیا اس کے زیرے سایا کر دی گئی ہے دنیا کو چھوڑا نہیں گیا دنیا کو بھی ساتھ رکھا گیا آخرت کو کنٹرول دیا گیا اور فیصلہ کیا ہے فَمَنْ زُحْزِحَانِ النَّارِ وَوْ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسِ قرآن کہتا ہے جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا یہ ہے وہ جو کامیاب ہو گیا کُلُّ نَفْسِنْ دَائِقَةُ الْمَوتِ ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے یہ تو سب اس پر یقین رکھتے ہیں یعنی اس پر اتفاق ہے ساری دنیا کا کہ مر جانا ہے ایک دن اور آگے اس میں جا کر اسلام سے باہر والے آخرت پر یقین نہیں لگتے اور کہتے ہیں جو ہے دنیا میں ہے بس پھر بار جانا ہے اور پھر خاتمہ ہے اور کچھ نہیں اسلام نے امیدیں برقرار رکھی ہیں پر اس سے آگے بھی جہان ہے اور وہاں امتحان ہوگا آزمائش ہوگی فَمَنْ زُحْزِحَانِ النَّارِ وَعُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسِ اَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ دنیا کی زندگی تو دھوکہ ہے دھوکے کا سامان ہے انسان کو فریب دے دیتی ہے دنیا اس میں چیتے کی آنکھ لے کے جاگنے کی ضرورت ہے اور چلنے کی ضرورت ہے دنیا میں محض دولت کی یہ نہ دیکھا جائے حلال ہے یا حرام ہے محض کاروبار یہ نہ دیکھا جائے جائز ہے یا ناجائز ہے یہ دھوکہ ہے فریب ہے چونکہ کامیابی یہ ہوگی کہ بندہ جہنم سے بچ جائے کامیابی یہ ہوگی کہ بندہ جنت میں چلا جائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اس کو مل جائے اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا اپنی احادیث میں اور یہاں آیتِ قرآن میں واضح کر دیا گیا کہ جو جہنم سے دور کیا گیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا یہ کون ہے فرما یہ ہے وہ جس کو اللہ نے کامیابی کی سند عطا فرما دی ہے دوسرے مقام پر خالقِ کائنات جللہ جلالوی اشاعت فرماتا وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ جو اپنے نفس کی خواہش سے بچا دیا گیا لالت سے بچا دیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کامیابی پانے والے تو قرآنِ مجید ورحانِ رشید دینِ افلام اس کی اکملیت اس کی جامعیت اس پر یقین رکھتے ہوئے یہ ساتھ ذہلی شعبے ہیں کہ ان میں سے ہر پر یقین ہو جس کو قرآن کامیابی کہے اسے کامیابی سمجھا جا جس کو قرآن ناکامی کہے اس کو ناکامی سمجھا جا جس کے لحاظ سے عظمت جس کو قرآن کہتا ہے اس کو عظمت سمجھا جا اور جس کو عزت قرآن کہتا اس کو عزت سمجھا جا اور جو لوگوں کی بنائی عزتیں ہیں ان کو عزتیں سمار کر کے ان میں گم ہو جانا اور دین کی طرف پشت کر دینا یہ کبھی بھی حق پرستوں کا شیبہ نہیں ہو سکتا اس سلسلہ میں آج ہمارے ماحول میں جو مختلف قسم کی خرافات آ چکی ہیں شادی کے موقع پر بیعہ کے موقع پر اور عام حالات زندگی کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ اگر اس طرح نہ کریں تو عزت نہیں رہے گی ناک کٹ جاتی ہے اور عزت برکران نہیں رہتی تو ہمیں اسلام سے پوچھنا چاہیے کہ عزت کیا ہے اسلام سے پوچھنا چاہیے زلت کیا ہے کتنا خوبصورت جملہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کہ جس وقت چار ہیتھیں جور و شلم کی طرف اور رستے میں پانی آ گیا تو آپ نے جوتے اپنے اتھارے اور کندے پہ رہ لیے اور سواری کی نکیل ہاتھ میں پکڑ لی جب پار گزر گئے تو ابھی تک ایسے ہی جوتے پکڑے ہوئے تھے اور پہنے نہیں تھے تو یہاں پر دوست نے کہا کہ یہ آگے حکومت کے انداز جدا ہوتے ہیں جور و شلم میں جانا ہے وہ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کے امیر المومنین کا حال کیسا ہے آپ جوتے تو اپنے پہن لیں تو حضرت عثمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر فرمایا فرما ہم ظلیل لوگ تھے بلکہ سپر لیٹو ڈگری استعمال کی اظل ظلیل ترین لوگ تھے ہم ہماری کوئی عزت نہیں تھی ہماری کوئی ویلیو نہیں تھی فاعزنا اللہ بالاسلام رب نے اسلام دے کہ ہمیں عزت دی اسلام سے پہلے ہماری عزت نہیں تھی حالانکہ چدران تو تھی پیسہ تھا اس وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اہد جاہلیت میں بھی سردار شمار ہوتے تھے مگر کہتے ہیں ہم تو ظلیل ترین لوگ تھے ہماری کوئی عزت ہی نہیں تھی اعزنا اللہ بالاسلام اللہ نے اسلام کیسے نہیں ہمیں عزت دی تو پھر فرمایا مہمہ نکلبل عزت بغیر ما آزل اللہ اظلل اللہ فرما اگر ہم اسلام کو چھوڑ کے عزت اسے سمجھنے لگیں جس کو معاشرہ عزت کہتا جس کو محول عزت کہتا ہے جس کو زمانہ عزت کہتا ہے جس کو فیشن عزت کہتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ لگے اللہ ہمیں زلیل بنا دے گا ہماری عزت نہیں رہے گی اسلام کی عزت اسلام کی طرف سے بتائی ہوئی عزت کو چھوڑ کے اگر ہم نامنہاد روشن خیالی کو عزت سمجھنے لگ جائیں گے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ لگے ہم تو زلیل ہو جائیں گے ہماری عزت تابع بار قرار رہے گی کہ ہم اسے عزت سمجھیں جس کو ہمارا خدا عزت سمجھتا ہے یہ کہہ کر آپ نے اپنے دوست کی اس بات کو مسترد کر دیا اور وہ حضرت ابو عبیدہ تھے جنہوں نے علاقہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو رہ راست اسلام سے ڈکرانے والی ہو کہ کوئی ایسا مشورہ دے رہے تھے کہ تم دین کے خلاف کام کرو کوئی سنت کے خلاف بلکہ اتنے ہی کہا کہ تم امیر المومنین ہو جوتے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تأثیر اچھا نہیں ابرے گا تو تم جوتے پہلو اس طرح اگر وہ دیکھیں گے تو ان کا تأثیر اچھا نہیں ہوگا کہ امیر المومنین کو سمجھیں گے عام سای نسانہ جوتے اپنے خودی پکڑے ہوئے ہیں حضرت عثمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لولا انت ابو عبیدہ لا دربتوکا حتی جعلتوکا نکالا لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات ابو عبیدہ تمہارے شوا کوئی کرتا تو میں مار مار اس کو نشان عبرت بنا دیتا لولا انت ابو عبیدہ اگر آپ ابو عبیدہ نہ ہوتے تو پھر لا دربتوکا میں تمہیں مارتا اس بات پر حتی جعلتوکا نکالا لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مار مار کے میں تجھے امت محمد علیہ السلام کے لیے نشان عبرت بنا دیتا دنیا کو پتا چلتا کہ امیر المومنین سے یہ بات ایسے شخص نے کی تھی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ کسی کا ماضی کاریکارٹ اچھا ہو تو چھوٹی موٹی باتوں میں اس کے لیے کنسیشن بھی ہو سکتی ہے چونکہ وہ ابو عبیدہ ہیں اور ابو عبیدہ وہ ہیں جن کا باطن بھی روشن ہے جن کا زہر بھی روشن ہے کیونکہ ان کی پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ اتحان کر چکے تھے اور خود نبی علیہ السلام نے لیتنا نوازہ ہے وہ سب کچھ سامنے یہاں تک کہ ان کو گورنر بنا کے بھیجا تھا تو جن کپڑوں میں گئے تھے انہی میں واپس آئے تھے جس سواری پہ بیٹھ کے گئے تھے انہی پہ اسے میں واپس آئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رستے میں چھپے ہوئے تھے کب واپس آئیں گے تو میں دیکھوں گا تو جب رستے میں دیکھا کہ جیسے بھیجے تھے ویسے ہی آئے ہیں تو جھاڑی سے بہر نکل گئے اور کہا انتا خی وانا خوکا تو میرا بھائی ہے میں تیرا بھائی ہو کہ تُو نے میرے اعتماد پر پورا اتر کے واضح کر دیا تو ان کو آزمایا تھا یہاں تک کہ ایک موقع پر ان کے پاس پیسے بھیجے اور جس کو دے کر بھیجا تھا اس سے پوچھا جو پیسے تم نے ان کو دیئے تھے انہوں نے ان پیسوں کا کیا کیا تو دینے والے نے کہا بھی میں بیٹھا تھا کہ بلا کہ انہوں نے وہ تقسیم بھی کر دیئے اور آگے دے دیئے تو اس لیے ان کا ماضی کا کردار بہت بڑا تھا اور اتنی بات ہی کہی کہ امیر المومنین لوگ دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے لوگ اس حالت میں تجھے دیکھ لیں گے کہ یہ ننگے پوچھ چل رہے ہیں امیر المومنین لوگ دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے تو فرما اگر تم ابو عبیدہ نہ ہوتے تو اس بات پر میں تجھے اتنا مارتا کہ مار مار کے معاذ اللہ تمہیں نشان عبرت بنا دیتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جنرل اصول عطا کیا قیامت تک لوگوں کو فرمایا عزت اس میں ہے جس کو اسلام عزت کا ہے اور جس کو اسلام عزت نہیں کہتا وہ عزت نہیں ہے اگرچہ معاشرہ عزت کا ہے محول عزت کا ہے اسلام اگر اس کو عزت نہیں کہتا وہ عزت نہیں ہے عزت وہ ہے جو اسلام نے عطا فرمائی ہے تو یہ آج ہمارے لیے میار ہے اسلام پر ہمارا ایمان ہے اسلام پر ہمارا یقین ہے اسلام خوبیوں والا دین ہے اس پر ہمارے دل میں مکمل یقین ہے تو پھر اسے عزت سمجھیں جس کو اسلام عزت کہتا ہے اسے زلت سمجھیں جس کو اسلام زلت کہتا ہے اب دیکھو ایک بچہ ہے ابرتی جوانی ہے اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہے اس نے داڑی رکھ لی ہے اس نے امامہ باندھ لیا ہے اس نے اپنی آنکھ کی حفاظت کر لی ہے اس نے اپنے آپ کو بدی سے محفوظ کر لیا ہے آج کا ماحول اس سے بیزار بھی ہوتا ہے کہ ابھی کیدیش کی عمر ہی نہیں تھی ابھی اس نے داڑی رکھ لی ہے اور ابھی سے یہ تو کسی کے ساتھ مفتگو ہی نہیں کرتا دشتہ داروں میں جاتے ہیں یہ اپنی آنکھیں جھکا کے بیٹا رہتا ہے کسی سے مفتگو نہیں کرتا اور یہ یعنی وہ رشتے جو غیر محرم ہیں ان کے لحاظ سے فری نہیں ہوتا اب آج کا فیشن اس پر تنقید کر رہا ہے کہ یہ کس طرح کا بندہ ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ بیٹھنا کیسے ہے جانا کیسے ہے مگر اللہ کیا کہتا ہے ایوہ الشاب العابد انت اندی کباد ملائکتی اے نوجوان پرہیزگار تو میرے نزدیک فرشتوں جیسا ہے اور سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاہت فرماتے ہیں سات قسم کے لوگ ایسے ہیں سات قسم کے افراد جن کو رب زلجلال اپنے سائر احمد میں جگہ آتا فرمائے گا سات قسم کے لوگ ان میں سے ایک کون ہے شاہ بن ناشا آفی عبادت اللہ وہ نوجوان جس نے ابرتی جوانی پرہیزگاری میں گزاری ہے ابرتی جوانی بھی تقویے میں گزاری ہے ابرتی جوانی بھی پرہیزگاری میں گزاری ہے اس کو رب زلجلال قیامت کے دن بھی اپنے سائر احمد میں نور کے ممبر پر نور چہرے کے ساتھ جلوہ گر کرے گا اس بنیاد پر یہ ہمارے دین اسلام کی خوبیاں ہیں ان خوبیوں پر یقین یقینا ہمیں ہے عملا بھی جہاں کو تاہی ہو اس کو تاہی کو دور کرنا چاہیے رب زلجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ سات اپریل کو عقید توحید سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے اس سلسلہ میں تمام احباب برچڑ کی تیاریوں میں مصروف ہو جائیں سب کو دعوت دیں وآخر دعویٰ یعنی الحمدللہ رب العالمین